جی نمسکار سواگت ہے آپ کا ایک بار پھر چلیے ہماری جو سیریز چل رہی ہے راجستان جی کے کی اس میں ہم محلوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو یہ کلاس نمبر تھری ہے اس سے پہلے ہم لوگ دو کلاسیز پڑھ چکے ہیں اس تیسری کلاس میں آج ہم پڑھنے والے ہیں کچھ اور محلوں کو تو سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے یہاں پر آج ہم ایک محل کی جس کا نام ہے جگ نواز محل آج کا کونسا محل جگ نواز محل کیا کہانی ہے اس محل کی جانیں گے یہاں پر جگ نواز محل جگ نواز محل دوستوں کہاں پر ہے جگ نواز محل کی بات کریں تو یہ محل اودیپور میں ہے سب سے پہلی بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ محل اودیپور میں استطعت ہے اور دوسرا اودیپور کی پچھولا جھیل میں استطعت ہے کونسی جھیل پچھولا جھیل پچھولا جھیل کے اندر یہ محل استطح ہے اور اس کے بعد اس کا نرمان کس نے کروایا تھا اس کا نرمان کروایا تھا جگت سنگ جی نے یہ تھا جگنیواز محل آج کا یہ پہلا محل جگنیواز محل جس کا نرمان جگت سنگ جی نے کروایا تھا کہاں کریا تھا ادیپور میں کریا تھا پچھولا جھیل میں کروایا تھا اور جگت سنگ دیتیا تھے یہ جگت سنگ پرثم نہیں جگت سنگ دیتیا یہ بات بھی اپن کو یاد رکھنی ہے اس کے بعد دوستوں ہم بات کریں دوسرے محل کی دوسرا محل اسی طرح کا نام اسی طرح کا ملتا جلتا نام ہے جس کا نام ہے جگ مندیر جگ مندیر محل یہ بھی ایک محل تھا جگ مندیر محل کا نرمان کس نے کروایا تھا اور یہ کہاں ہے دوستو جگ مندیر محل بھی جو ہے ادیپور میں استعت ہے یہ محل بھی کہاں ہے ادیپور میں ہی استعت ہے اور یہ بھی جو ہے پچھولا جھیل میں استعت ہے یہ محل جو ہے یہ بھی کہاں استعت ہے یہ بھی پچھولا جھیل میں استعت ہے ادیپور میں ہے پچھولا جھیل میں استعت ہے اور اس کا نرمان کس نے کروایا تھا اس کا نرمان کروایا تھا کرن سنگھ جی نے اس کا نرمان کس نے کروایا تھا کرن سنگھ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا اور تتہا جگت سنگھ پرثم نے اٹھارہ سو ایک سٹ میں اس کو پورن کروایا تھا آرمب تو انہوں نے کیا تھا اس کو بنانے کا شروعات جو تھی انہوں نے کیا تھا لیکن اس کو پورا کروایا تھا جگت سنگھ پرثم جگت سنگھ جگت سنگھ پرثم انہوں نے جو ہے اس کو پورن کروایا تھا آرمب کس نے کروائے تھا کرن سنگ جی نے اور پورا کروائے تھا اس کو جگت سنگ پرتھم نے یہ جگمندیر محل تھا یہ بھی اودیپور میں ہے پچھولا جھیل میں ہے جگنیواس محل یہ بھی اودیپور میں ہے پچھولا جھیل میں ہے لیکن اس کا نرمان جگت سنگ جی دیتیا نے کروائے تھا اس کے بعد دوستوں پھر اگر ہم آگے بات کریں تو سجنگڑ محل کی بات کرتے ہیں یہ کون سا محل ہے یہ محل ہے سجنگڑ محل سجنگڑ محل سجنگڑ محل کہاں پر ہے اس محل کی بات کریں تو یہ محل بھی کہاں پر استعت ہے یہ محل بھی اودیپور میں ہی استعت ہے اور اس کا نرمان سجن سنگ جی نے کروائے تھا نرمان کس نے کروائے تھا یہاں کے راجہ سجن سنگ جی نے کروائے تھا سجن سنگ سجن سنگ جی نے اس محل کا نرمان کروائے تھا اور اس کے بعد ہم آگے بات کریں تو پانی ویلاس محل بھی کہا جاتا ہے اس کو ایک نام اور بھی دیا جاتا ہے اس کا دوسرا نام ہے وانی ویلاس محل وانی ویلاس محل اس کا یہ دوسرا نام ہے اور یہاں جو ہے نا یہاں اس محل کے گلاب جو ہیں وہ بہت پرسید ہیں گلاب یہاں کے گلاب یہاں کے پرسید ہیں اور یہ جو ہے ادیپور کے پاس اگر یہ ستھت کہا ہے یہ پوچھا جائے تو ایک لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا یہ ستھیت کہاں ہے یہ ادیپور کے پاس بانس درہ پاڑی پر ستھیت ہے بانس درہ بانس درہ پاڑی ہے اس کے اوپر ستھیت ہے ادیپور میں تو دوستوں یہ چاہے جگ نیواز محل ہو یہ بھی ادیپور میں ہے چاہے جگ مندر محل ہو یہ بھی ادیپور میں ہے اور سجنگر محل ہے یہ بھی ادیپور میں ہے جگ نیواز محل کا نرمان تو ادیپور میں جگت سنگھ جی دیدیا نے کروایا تھا پچھولا جھیل میں کروایا تھا اور جگمندیر محل کا نرمان تو شروع تو کرن سنگھ جی نے کروایا تھا لیکن اس کو پورن کروایا تھا جگت سنگھ دی پر تھم نے یہ بھی پچھولا جھیل میں استطح ہے چجنگڑ محل بھی ادیپور میں نرمان سجن سنگھ جی نے کروایا تھا وانی ویلاس محل بھی کہتے ہیں یہاں کے گلاب پرسید ہیں اور یہ محل بانسدرہ پاڑی پر استطح ہے ٹھیک ہے چلیے آگے کی بات کرتے ہیں پھر نیکسٹ بڑھتے ہیں یہاں پر ارے بھائیہ ہو جا چلیے یہاں پر بات کریں گے ہم ایک اور محل کی ہمارا یہ چوتھا محل آج کا یہ ہے کرشن ویلاس محل کون سا محل ہے دوستوں کرشن ویلاس محل کرشن ویلاس محل یہ محل کہاں پر استطح ہے کرشن ویلاس محل یہ بھی کہاں استطح ہے دوستوں یہ بھی اوڈیپور میں ہی استطح ہے اور اسے جو ہے اسی محل میں کرشن مراری کو جہر دے کر مار دیا گیا تھا کرشن مراری یہاں پر کرشن مراری کو جہر دے کر مار دیا گیا تھا کرشن مراری جی کو جہر دے کر مار دیا گیا تھا جہر دے کر مار دیا گیا تھا اس کو کرشنا ویلاس محل بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ محل کی بات کریں آج تو لالگڑ پلیس محل کی بات کریں گے کون سا محل لالگڑ پلیس لالگڑ پلیس محل دوستوں کہاں پر ہے لالگڑ پلیس محل جو ہے یہ بیکہ نیر میں ستی تھے لالگڑ پلیس محل بیکہ نیر میں ستی تھے اور اس کا نیرمان کس نے کروایا تھا اس کا نیرمان گنگا سنگھ جی نے کروایا تھا مہاراجہ گنگا سنگھ جی نے اس کا نیرمان کروایا تھا اور ان کے پتا تھے لال سنگھ جی ان کی سمرتی میں اپنے پتا اپنے پتا لال سنگھ جی کی سمرتی میں لال سنگھ جی لال سنگھ جی کی سمرتی میں انہوں نے اس محل کا نیرمان کروایا تھا مہاراجہ گنگا سنگھ جی نے اس کا نرمان کرائے تھا اپنے پتہ لال سنگھ جی کی سمرتی میں یہ محل کا نرمان کرائے تھا اور یہ محل بنا کس سیلی میں ہے یہ ہندو یونانی اور فارسی سیلی میں بنا ہوا ہے کون سی سیلی میں بنا ہوا ہے ہندو یونانی اور فارسی سیلی میں یونانی اور فارسی سیلی میں یہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اسی محل میں جو ہے انوپ لائبریری بھی ہے کون سی لائبریری ہے انوپ لائبریری انوپ لائبریری بھی ہے یہاں پر اور یہیں بھی ساردول سنگرہلے بھی ہے یہیں پر ساردول سنگرہلے بھی استعت ہے سنگرہلے ساردول سنگرہلے بھی یہاں پر استعت ہے اور انوپ لائبریری بھی اس محل میں استعت ہے تو لالگڑ محل یہ جو ہے وہ بیکانیر میں استعت ہے گنگا سنگ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا اپنے پتا لال سنگ جی کی سمرتی میں کروایا تھا یہ محل جو ہے ہندو یونانی اور فارسی سلی میں بنا ہوا ہے یہاں پر انوپ لائبریری بھی ہے اور یہاں پر ساردول سنگرالیا بھی استعت ہے اس کے بعد ہم بات کریں نیکسٹ محل کی تو ہمارا نیکسٹ محل ہے بادل محل کونسا محل بادل محل اب یہ بادل محل کہاں ہے یہ بادل محل ہے دوستوں جیسل میر میں یہ محل جیسل میر میں اور اٹھارہ سو تیس میں اس کا نرمان کی بات کریں تو اس کا نرمان اٹھارہ سو تیس میں راول بیری سنگ کے ساسنگال میں اس کا نرمان ہوا تھا کس کا راول بیری سنگ راول بیری سنگ کے ساسنگال میں اس کا نرمان ہوا تھا اور بادلوں کی سی آکرتی ہے اس کی آکرتی کیسی ہے اس کی آکرتی ہے بادلوں سی بادلوں جیسی آکرتی بادلوں جیسی آکرتی ہے اس محل کی اس لئے اس کو بادل محل بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ محل کی بات کرتے ہیں آج اپن محل سارے محل جو ہیں اپنے کو کمپلیٹ کرنے ہیں کوئی بھی محل بکایا نہیں چھوڑنا ہے تو سٹارٹ کریں گے اگلے ایک محل کی بات یہاں پر اگلے محل کی کرتے ہیں بات اگلا محل ہے ایک تھمبہ محل کونسا محل ایک تھمبہ محل ایک تھمبہ محل یہ جو ایک تھمبہ محل ہے یہ کہاں ستیت ہے دوستوں یہ منڈور جودپور میں ستیت ہے کہاں پر ستیت ہے منڈور جودپور میں منڈور جودپور میں یہ محل استیت ہے اور آگے اگر ہم بات کریں تو جودپور کے مہراجہ عجید سنگھ کے ساسنکال میں بنا تھا مہراجہ عجید سنگ مہراجہ عجید سنگھ جی کے ساسنکال میں کے شاسنکال میں یہ محل بنا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم بات کریں تو اس کو پرہری منار بھی کہتے ہیں اس کو پرہری منار پرہری منار بھی اس کو کہتے ہیں پرہری منار یہ پرہری منار بھی کہلاتا ہے اس کے بعد ہے امید بھون امید بھون بھی کہاں پر ہے دوستوں امید بھون بھی جودپور میں ہے امید بھون امید بھون کا اس کا اگر ہم کہیں کہاں پر ہے یہ سیچویٹڈ یہ جودپورم ہیں دوستوں اسے چھیتر محل بھی کہتے ہیں اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کو چھیتر محل بھی کہتے ہیں اور اس کا نرمان امید سنگھ جی نے کروایا تھا کس نے کروایا تھا نرمان اس کا مہاراجہ امید سنگھ جی نے مہاراجہ امید سنگھ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا اور آگے کی اس کی بات کریں تو یہاں پر چھیتر پتھروں سے نرمان ہوا تھا اس لئے اس کو چھیتر پتھروں سے چھیتر پتھروں سے نرمان ہونے کے قارن اس کو چھیتر محل بھی کہتے ہیں اور اس کا نرمان اکال رہت کاریوں کے تحت ہوا تھا اکال رہت کاریوں کے تحت اکال رہت کاریوں کے تحت اس محل کا نرمان ہوا تھا اور کب ہوا تھا 1928 سے 1940 کے بیچ 1928 سے 1940 کے بیچ اس کا نرمان ہوا تھا اور یہاں پر وشال گھڑیوں کا سنگرالیا بھی ہے یہاں پر گھڑیوں کا ایک سنگرالیا بھی ہے گھڑیوں کا سنگرالیا گھڑیوں کا سنگرالیا بھی یہاں پر استث ہے تو امید بھون کہاں ہے جودپور میں ہے اس کو چھیتر محل بھی کہتے ہیں چھیتر پتھروں سے بنا ہوا ہے مہاراجہ امید سنگھ جی نے اس کا نرمان کروایا تھا اکال رہتکاریوں کے تحت نرمان کروایا تھا 1928 سے 1940 کے بیچ یہاں پر گھڑیوں کا ایک سنگرالیا بھی ہے اس کے بعد اگر اپن نیکسٹ ایک محل کی بات کریں تو ہے بیجو لوئی کے محل بیجو لوئی کے محل بیجو لوئی کے محل بیجو لوئی کے محل جو ہے وہ کہاں ہے بیجو لوئی کے محل بھی جوڈپور میں ہے ٹھیک ہے جوڈپور کے کائلانہ کی پاڑیوں میں کائلانہ کائلانہ پاڑیوں میں ہے پاڑیوں میں اور اس کا نرمان مہاراجہ تکھت سنگھ جی نے کروایا تھا نرمان کس نے کروایا تھا اس کا نرمان مہاراجہ تکھت سنگ جی نے کروایا تھا یہ بیجو لوئی کے محل ہیں آج اپن اس کلاس میں سبھی محلوں کو لگ بھگ جتنے بھی راجستان میں محل ہیں ان سب کو کمپلیٹ کرنے کی کر رہے ہیں کوشش تو چلیے آگے بات کرتے ہیں بیجو لوئی محل کے بعد یہاں پر ہم بات کریں گے ایک اور محل کا جس کو بولتے ہیں لیلی پل محل کیا نام ہے اس کا اس محل کا نام ہے لیلی پل محل لیلی پل محل لیلی پل محل اس محل کا نرمان کہاں اور کس کے دوارہ ہوا تھا دوستو یہ آمیر جیپور میں ہے کہاں پر ہے یہ آمیر جیپور آمیر جیپور میں اس محل کا نرمان کروایا گیا تھا اور کس کے دوارہ یہ سورگیہ سورگیہ راج ماتا گائیتری دیوی دیوی کا نیواز بھی ہے سورگیہ گائیتری دیوی راج ماتا راج ماتا جیپور گھرانے کی جو ہیں ان کا یہ نیواز استان بھی ہے اس کے بعد راج محل جو ہے اس کی بات کریں گے اپن راج محل کہاں ہے راج محل چولا جھیل میں ستت ہے اور راجستان کا سب سے اونچا ویشال محل ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے اس کے لئے یہاں پر نوٹ لکھ کر لکھنا ہے اپنے کو راجستان کا سب سے راجستان کا سب سے اونچا وی ویشال محل ویشال محل جو ہے یہ راج محل ہے ٹھیک ہے اور فرگیو سن نے اسے راجستان کے ونڈ سر محل کی سنگیہ دی ہے فرگیو سن نے کیا کہا ہے فرگیو سن فرگیو سن نے اسے راجستان کا ونڈ سر راجستان کا ونڈ سر محل کہا ہے اور اس کے چاروں طرف پرتاب سنگرالیہ بھی ہے یہاں پر کیا ہے پرتاب سنگرالیہ پرتاب سنگرالیہ بھی یہاں پر استطح ہے تو یہ ایک امپورٹنٹ محل ہے جس کو اپن راج محل بولیں راج محل جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے چلیے نیکسٹ کی بات کرتے ہیں چلی دوستوں اب اپن بات کرتے ہیں آگے آگے بات کرتے ہیں اپنے گلاب محل کی کون سے محل کی گلاب محل یہ گلاب محل کہاں ہے گلاب محل ہے دوستوں کوٹہ میں کہاں پر استطح ہے یہ کوٹہ میں استطح ہے اور اس کا نرمان کس نے کروایا تھا اس کا نرمان جید سنگھ ہڑا جی نے کروایا تھا جید سنگھ هڑا جید سنگھ ہڑا نے اس کا نرمان کروایا تھا اور کوئی خاص اس کے بارے میں جان کر یہ نہیں ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں اگلا محل ہے ابلا میری کا محل ابلا میری ابلا میری کا محل ابلا میری کا محل کہاں پر استیت ہے ابلا میری کا محل جو ہے یہ بھی کوٹا میں استیت ہے کہاں استیت ہے کوٹا میں استیت ہے راجستان کا دوسرا تاج محل کہتے ہیں راجستان کا دوسرا تاج محل اسے کہا جاتا ہے اور اس کا نرمان راو مکند سنگھ نے کرائے تھا نرمان کس نے کروایا تھا راو مکند سنگھ نے راو مکند سنگھ نے راجستان کا کیا بھارت کا بھارت کا دوسرا تاج محل کہتے ہیں اس کو اور اس کا نرمان راو مکند سنگھ نے کروایا تھا اور یہ ہے جو ہے درہ جو ونی جیو ابھیارنے ہیں وہاں پرستیت ہے درہ ونی جیو ابھیارنے میں استیت ہے ابھیارنے میں استیت ہے یہ اس کے بعد دوستوں اگلے ایک محل کی بات کریں تو سپاری محل کونسا محل سپاری محل یہ سپاری محل کہاں پرستیت ہے سپاری محل جو ہے یہ سوائی مادھوپور میں استیت ہے کہاں پر استیت ہے سوائی مادھوپور میں استیت ہے اور رنن تھم بھور درگ میں رنن تھم بھور درگ میں استیت ہے رنن تھم بھور درگ میں استیت ہے اور یہاں مندیر مسجد اور گرجہرگر ایک ساتھ ہے کیا کیا ہے یہاں پر یہاں پر مندیر اور آپ کا مسجد مسجد اور گرجا گھر گردوارہ نہیں ہے گریجا گھر گریجا گھر یہ سب ایک ساتھ ہیں مندیر بھی ہے مسجد بھی ہے اور گردوارہ بھی ہے گردوارہ بھی ہے اور پورے بھارت میں پورے بھارت میں سامپردائک سدبھاؤ کا محل کہلاتا ہے سامپردائک سدبھاؤ والا محل سامپردائک سدبھاؤ والا محل اس محل کو کہا جاتا ہے تو یہ کچھ محل تھے جن کے بارے میں اپن کو جانکاری رکھنی ہے آج محل کے سمبند میں یہ سیریج کمپلیٹ ہوتی ہے اگلی کلاس میں ہم اور اگلے ایک ٹوپک کیوں اور آگے بڑھیں گے راجستان جی کے سمبند میں پھرسٹ گریڈ اور سیکنڈ گریڈ میں جتنا جی کے پوچھا جاتا ہے اس پورے جی کے کو اپن یہاں پر کور کریں گے تو آپ پلی لسٹ میں جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں یہ ہمارے محل سے ریلیٹڈ تیسرا ویڈیو ہے اس سے پہلے دو کلاسیز ہو چکی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نمسکال